اسلام علیکم میں آپ کا احمد اتنان تارک آج تھوڑا سا میرا موضوع عام ویڈیو سے آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا لیکن یہ کرنا ضروری تھا اس لیے کہ بڑا ایک ٹاپک پاکستان میں بچوں کے عذر پہ ہمیشہ یہ چلتا رہا ہے کہ جی ٹرانسلیشنز جو ہیں یا ترجمہ جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے تو آج سے کوئی دو سال پہلے ایک مقالہ میں نے پڑھا تھا علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کی طرف سے انٹرنیشنل ایک سیمینار تھا جس میں انوان یہ تھا موضوع تھا کہ دو تہذیبوں کے درمیان ترجمہ نگاری جو ہے وہ ایک تہذیب ایک پول کا کردار ادا کرتا ہے تو اس میں بچوں کے عدب پہ جو ترجمہ نگاری تھی اس کے لیے صرف مجھے منتخب کیا گیا تھا تو میں نے جو اسلام آباد میں مقالہ پڑھا وہ آج میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ ضروری ہے کیونکہ ہر دوسرے دن ہم جو ایک ویڈیو لوڈ کرتے ہیں بچوں کے پرانے عدیبوں پہ تو ان میں سے بہت سے ہمارے ایسازہ ایسے تھے جو صرف بچوں کے ترجمہ کرتے تھے جیسے مقبول جانگیر صاحب تھے یا ابھی اے ہمی صاحب ہیں یا اس طرح ایک ویڈیو کل یا پرسون لوڈ ہو جائے گی اس لیے محمد صدیقی صاحب نے بہت کام کیا ہے انگلیش کے پروفیسر تھے تو وہ بھی ترجمہ کرتے تھے تو اس لیے یہ مقالہ ضروری تھا تو دوسرا ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کو یاد کروانا ہے میرے ساتھ ڈکٹر میراج صادر صاحب جو ڈرمیٹولوجس ہیں لاہور میں اپنے کام شام چھوڑ کے وہ میری مدد کرتے رہتے ہیں اور جو دوست اہباب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو موضوع پاکستان میں بچوں کے عدب میں انگریزی سے ترجمہ ہے یہاں اس محفل میں اس موضوع پر مقالہ پڑھنے کے لیے میرا انتخاب دو بنیادوں پر کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ میں بچپن سے آج تک بچوں کے عدب سے کسی نہ کسی حیثیت سے منسلک رہا ہوں اور دوسرے یہ کہ اس عمر میں بچوں کے عدب سے میں بچوں کے ایک عدیب کی حیثیت سے بھی جڑا ہوا ہوں اور امید واسق ہے کہ جب تک جیوں گا اس حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اس مقالے کے موضوع کے این مطابق حقائق اور آداز و شمار کی طرف جاؤں آپ حضرات کو میرے مقالے میں میں کا ذکر پرداشت کرنا ہوگا اس کی بھی وجوہات ہیں کیونکہ سارے جہان میں شور مچا ہوا ہے کہ غالباً انگریزی زبان کے مقابلے میں اردو زبان سے سو تیلی زبان سے سلوک روا رکھا جاتا ہے لیکن میرے مشاہدے اور میرے محسوسات کے مطابق صرف بہت زیادہ کھاتے پیتے گھرانوں تک محدود کر دیا گیا ہے اب اگر اس مشاہدے کو میں تذکرہ کروں گا یا اپنے محسوسات آپ حضرات تک پہنچاؤں گا تو مجھے میں مجھے کے طرز تقلم کو اپنا کر بات کرنی ہوگی اور آج کل دوسرے عدیبوں سے زیادہ کیونکہ اس زبان کی معمولی کہانیوں کو میں اپنے درمہنے طبقے کے ماں باپ کے بچوں سے متعرف کروا رہا ہوں تو اگر میری گفتکو میں تنقید کا پہلو نکلدہ ہو تو وہ خود میری ذات سے ہی شروع ہو جانا چاہیے پاکستان بننے کے فوراں بعد جب بچوں کی کہانیوں کی پہلی کتابیں شائع ہونے شروع ہوئیں تو پڑے لکھے لوگوں خواہ وہ ہندوستان میں مقیم تھے یا پاکستان میں وہ بخوبی اینر بلائٹن کے نام کو جانتے تھے وہ اینر بلائٹن کے بارے میں صرف یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک خاتون بچوں کی مصنفہ تھی یا یہ کہ وہ انیس سو چھبیس میں انتقال کر گئی تھی بلکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بچوں کے لیے آٹھ سو کتابیں تحریر کر کے اس جہانے فانی سے رخصت ہوئی تھی اور آج بھی دنیا کے چھبیس ممالک میں ان کتابوں کی اشاعت پر ملنے والی رائلٹی سے بچوں کی فلاو بیبود کے کام کیا جا رہے ہیں اس لئے اگرچہ پاکستانی بچوں کے مصنفین نے بے شک مقابلتن تھوڑا دیر سے ہی سی لیکن کام ضرور کیا ان کی ایڈوینچر سیریز کے ناول ریور آف ایڈوینچر کو سید زاکر ایجاز نے اردو زبان میں دیوی کا خزانہ کے نام سے ڈھالا اور یہ فلو سنس کی طرف سے چھپا ان کے مشہور ناول سیکرٹ آمون کاسل کو محترم احمد صحیح صاحب نے انچی حویلی کا راز کے نام سے مشہربہ اردو کیا ان کے ناول سکس پیٹ بوائز کو محترم آفتاب احمد صاحب نے چھے برے لڑکے کے نام سے اردو میں اختیار کیا محترم ابراہیم رامے نے اینر بلائٹین کے ایک ناول کو خفیہ جزیرے کا نام دیا اور یہ اردو میں اختیار کیا ناول اتنے خوبصورت اور مزے کے تھے کہ مجھ سمیت تب کے بچے اور آج کے بوڑے ان بچوں کے ناولوں کے تلسم سے نہیں نکل سکتے یہ تمام ناول ستر کی دھائی میں فیروسنز نے چھاپے بچوں کے عدد پر جس پبلیشن نے قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ فیروسنزی تو ہے انگریزی کی کلاسک داستانے اور ہیرو قیام پاکستان کے فورن بعد بچوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے اور ابھی بھی رہنا چاہیے کیونکہ اتنے سال گزنے کے بعد بھی ہم سب مصنفین مل کر بھی کوئی پاکستانی ہیرو بچوں میں پیدا کر نہیں سکے جیسے ہم ٹارزن، ہاتم تائی، امیر حمدہ یا عمرویار کے پائے کا کہہ سکے ٹارزن صاحب اگر انگلستان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ایڈگر رائس برو نے تخلیق کیا تھا تو باقی حضرات کا تعلق عربی زبان کی کہانیوں سے تھا ٹارزن کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہوا ہوگا لیکن جو کمال محترم مقبول جانگیر صاحب نے اردو میں دکھایا شاید اس کا کوئی سانی نہیں جنگل کی کہانیوں میں مقبول جانگیر صاحب نے افریکن ایڈوینچر کو افریقہ کے جنگلوں میں کے نام سے اردو میں لکھا اور ویلر پرائس کے افریکن ایڈوینچر کو اپنے ناول خونی بستی کے نام سے اردو پڑھنے والے بچوں تک پہنچایا ویلر پرائس کے باقی جنگل کے ناولوں کو محمد یونس اسرل صاحب نے خونی جنگل خونی مقابلہ کے نام سے ڈھالا تو ہمارے اپنے اشتہاک ایمت صاحب نے جو ترجمہ نہیں کرتے تھے ایک ناول خونی دیوتا کے نام سے بچوں کو اردو میں لکھ کے دے دیا پھر انگریزی زبان میں بچوں کی مشہور ناولوں کی سیریز تری انویسٹگیٹرز کو ہمارے بچوں میں مقبول جانگیر صاحب نے اور سلیم احمد صدیقی صاحب نے تین ننے سراغرسان کے نام سے تیرہ ناولوں میں لکھا ان ناولوں میں دو مقبول جانگیر صاحب کی تھے جبکہ ان میں سے زیادہ سلیم احمد صدیقی صاحب نے ترجمہ کیے تھے یہی مقبول جانگیر تھے جنہوں نے سنرائز پبلیکیشن کی پساطر سے مشہور فرانسیسی ناول نگار گائے بوبتی کے ناول ڈاکٹر نکولا جو انگریزی زبان میں زبان زیادہ عام تھا بچوں کے لئے دو ناولوں میں لکھا مہترم سلیم احمد صدیقی کا ذکر بار بار آ رہا ہے تو حالی میں ریلیز ہونے والی بچوں کی پسندی دا فلم ہیل دا کانگ کہ ہیرو کنگ کانگ کو انتہائی خوش اسلوبی سے بچوں کے لئے کنگ کانگ کے نام سے ناول کا روک دیا پبلیشر جانے پہ جانے تھے یعنی فروسنز آج ہم ہر دوسرے سال اپنے بچوں کے ساتھ سپرمین سیریز کی نئی فلم دیکھتے ہیں یہ کامک ہیرو سے ایڈاپٹ کی ہوئی فلمیں ہمیں بھی باتیں ہیں اور بچوں کو بھی لیکن ہماری سپرمین سے ہمارے بچپن میں ملاقات ہمارے پسندی دا عدیب محمد یونس حسرہ صاحب نے کروائی تھی انہوں نے سپرمین کا اردو نام رکھا تھا ارزن اور تین ناولوں میں ارزن کو ہم سے روشناس کروایا تھا آج بچے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے پسندی دا عدیب ان ہیروز کو کہانیوں کے ذریعے ہمارے لا شہور میں بٹھا دیا کرتے تھے ہم اپنے بچپن میں سپرمین کو ارزن کے روپ میں دیکھ چکے تھے تب کی بات ہے جب ٹیلویزن تک ہماری رسائی نہیں ہوا کرتی تھی میں آٹھ سال کا تھا تو کیونکہ میری والدہ ہیڈمسٹرز تھی اور میں تانلیا والے جیسے غیر معروف اور چھوٹے سے قصبے میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو ان کے سکول کی لائبریری سے میں نے بچوں کا ایک ناول لے کر پڑا ناول کا نام تھا اندے کی دنیا مصنف کا نام تھا سعید رضا سعید صاحب یہ ناول ڈائنو سارز کے بارے میں تھا اور انگریزی کے ناول انسین ورلڈ کا ترجمہ تھا جسے سر آرثر کاننڈائل نے لکھا تھا یوں ان ترجموں کے صدقے میں آٹھ سال کی عمر میں تانلیا والا میں ڈائنو سارز سے متعرف ہو چکا تھا جن سے پاکستانی بچوں کی اکثریت 1995 میں فلم جوریسک پارک دیکھ کر متعرف ہوئی میں نے وینڈی کوپر کا ناول دا کیٹ سٹریکس اٹ نائٹ پڑھ کر جانا تھا لیکن تب تو میں انگریزی جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ میں پانچویں جماعت میں تھا اور میں نے انگریزی چھٹی جماعت میں پڑھنی شروع کی تھی وینڈی کوپر کو میں نے سید ذاکر ایجا صاحب کی وساطس سے جانا جنہوں نے چھاپا مار بلہ کے نام سے اس ناول کا ترجمہ کیا میں نے رائیڈر ہیگرڈ کے ناول کینگ سولومان مائنز کا ترجمہ سلیم و رحمان کی زبانی سلیمانی خزانہ کی صورت میں پڑھا میں نے اسی عظیم ناول نگار کا عظیم ناول شیع کو محترم زلقہ رحمت تابش کی زبانی پڑھا ایرک کاؤسنر کے ناول کو ابو زیال اقبال نے چنگ رومیا کے کارنامے کے نام سے اردو میں لکھا ارسلا وان ویس کے ناول کو ایک ہمارے اور مائنہ زدیب راز یوسفی جو زیادہ طبازات کام کرتے تھے نے سرکس کا ہاتھی کے نام سے بچوں کا کلاسک ناول بچوں کو توفے میں دیا انہی محترم نے بچوں کو دو اور لازول ترجمہ شدہ ناول انہائد کی جن میں ایک جیکسن بونزون کا ناول سمیترہ کے یتیم تھا اور اردو میں آج ہم اس ناول کو دو یتیم کے نام سے جانتے ہیں دوسرے ناول کا نام نیلہ توتا تھا یہ ناول بھی مخوص تھا رائیڈر ہیگرڈ کے ناول شی کو بعد میں مطرم ستار تاہر نے بھی ترجمہ کیا مقبول جانگیر صاحب نے شرلک ہومز جیسے کردار کو بھی پاکستانی بچوں میں مطارف کروایا سب کو معلوم ہے کہ شرلک ہومز کا کردار ناولوں کبڑا مداری ناشتی تصویریں اور ہیرے کی تلاش میں پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شرلک ہومز کو پاکستانی کردار ہے اور اس نے تفتیش کی کہانیاں ہماری پولیس سے مستار لی جیمز ہیلٹن کے مشہور ناول لاسٹ ہورائزن کی تلخیص و ترجمہ مدرن رفیع زمان زبیری صاحب نے خواب نگر کے نام سے کیا اور یہ ناول ہمدرد مطبوعات نے چھاپا حکیم محمد صحیح صاحب مرہوم کے اس ستارے نے مسعود احمد برکاتی صاحب کے زیرے قیادت اس زمن میں بہت کام کیا جس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا ویلیم شیکسپیر کہتے تھے بچوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے تو انہیں پریوں کی کہانیاں سنائیں اور انہیں مزید تعلیم یافتہ کرنا ہے تو انہیں مزید پریوں کی کہانیاں سنائیں ویلیم شیکسپیر کی تشنیف میکبت کو ستار تاہر صاحب نے اسی نام سے اردو میں ڈالا جو نے بڑے مزے مزے سے دیکھی موگلی اور رکشا کے کرداروں سے ہمارا تعرف محترم احفاظر احمان نے کروایا تھا اور ان کے ترجمے کا نام تھا جنگل کا بادشاہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ فلم دیکھی تو مجھے لگا جیسے میں ان کرداروں کو بچپن سے جانتا ہوں اور یہ حقیقت ہے میں موگلی اور رکشا کو بچپن سے جانتا تھا میں احفاظر احمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے نیکولائی گوگول کے مشہور کردار طارس بلبہ کو مجھ سے روشناس بچپن میں ہی کروا دیا تھا اس مشہور کردار کو برباد کرنے کی ایک مضموم کوشش ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے فلم ویر بنا کر کی جس میں ان کے ایک فلمی اداکار مثن چکر بورتی نے طارس بلبہ بننے کی ناکام کوشش کی جس سے طارس بلبہ پڑھنے والوں کو دلی تکلیف ہوئی بارک ایف بچپن میں طارس بلبہ ہمارا پسندیدہ ناول تھا ڈاکٹر آسن فارقی صاحب نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا اور ایم اے فیلوسفی ایم اے انگلیش اور پی ایش ٹی انگلیش لٹریچر کرنے کے بعد اور لیور ٹویسٹ کو ہمارے بچوں کے درمیان لیا ہے ان کے ناول کا نام گیرا کٹ تھا ان کے تقریبا ہم نام موترن آسن فارقی صاحب نے ہماری واقفیت لونہ دون کے مشہور کردار سے کروائی اور ان کا نام کزاکوں کی وادی کے نام سے فیروسنز نے ستر کی دہائی میں چھاپا ہیڑر لیم تاریخ لکھنے کا ایک مستند نام ہے ان کی مشہور داستان دکاو سیبر کو فیروسنز ادارے کے لیے سید حادی حسین نے اردو میں بچوں کے لیے خلط کزاک کے نام سے لکھا ہیڑر لیم کی سلیبی جنگوں کے احوال کو بھی سلیبی جنگوں کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا گیا شاید کسی اور ناول نگار کے نام اس صاف میں نہیں ہے چاند پر پہلا آدمی مریخ کا حملہ مطرم عباس صاحب نے بچوں کے لیے ایجی ویلز کو اردو میں ڈھالا کمر نکویش کاریات لکھتے بچوں کے خدمت ویلیم ڈیفو کے ناول رابنسان کروسو کو اسی نام سے اردو میں لکھ کر بچوں کے لیے کر گئے جیم ہاکنز کے کردار کو پاکستانی بچوں میں شوکت حاشمی صاحب نے خونی جزیرہ لکھ کر مطارف کروایا اور شاید سمندری کزاکوں کو بھی زمانے میں مشہور ناول ایٹیل آف ٹو سٹی جسے چارلز ٹکنسٹ نے لکھا اور دوامی شورت پائی بچوں کے لیے انقلاب فرانس پر یہ ناول خون کی ہولی کے نام سے بیگم ایچ آئی احمد نے لکھا انگریزوں کے دو ہیرو ہیں امیروں کا ہیرو ہے کنگ آرثر اور غریبوں کا ہیرو ہے رابن ہورٹ وہی رابن ہورٹ جو شیر ووٹ کے جنگلوں میں رہتا تھا اور نیٹنگم شائر کاؤنٹی کے بارے میں ہم پاکستانی جانتے ہیں کہ وسیم اکرم اس کاؤنٹی کی طرف سے کرگڑ کلتے رہے ہیں اور پاکستانی بچوں کو معلوم ہے کہ رابن کاؤنٹی سے رابن ہورٹ کا تعلق تھا جو امیجوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا وہ انگلستان کا حاتم تھا ہی تھا عدوی دنیا کا لیکن جن بچوں کو پاکستان میں اس کردار سے واقفیت نہیں تھی وہ کروائی زاکر ایجاز صاحب نے جنہوں نے فیروز سنز کی طرف سے رابن ہورٹ پر بہت خوبصورت ناول تحریر کیا ایجی ویلز کا ایک اور ناول فیروز سنز نے غیبی انسان کے نام سے شائع کیا جس کو لکھا سلیم اور رحمان صاحب سلیم اور رحمان صاحب کے دونوں ناول سلمانی خدانہ اور غیبی انسان اب دوبارہ ریڈنگز نے نئے روپ سے شائع کیے ہیں اراؤنڈا ورلڈی نیٹی ڈیز جو جولز ورنے نے لکھا کا ترجمہ دنیا کے سفر کے نام سے فیروز سنز کی طرف سے کیا گیا اسی طرح جولز ورنے نے کیپٹن نیمو کو بھی فیروز سنز نے اردو پڑھنے والے بچوں کے خدمت میں پیش کیا ویلیم شیکسپیر کا مرچنڈ آف وینس منور جاویز صاحب نے وینس کا صداغر کے نام سے بچوں کے لئے ڈالا واشنگٹن ایرونگ کی کہانیوں کو ریاض احمد صاحب نے سرکڑا گھوٹسوار کے نام سے ترتیب دیا فیروز سنز نے دنیا بھر کی کہانیوں کو ملکوں کے حساب سے ترتیب دے کر اردو میں بچوں کے لئے ترجمہ کروایا فرخندہ لودی صاحبہ زبیدہ سلطانہ صاحبہ یونس اسرس صاحب مقبول جانگیر صاحب کشوہ نحی صاحبہ نے ہندوستانی، ترکی، سپینش، عربی غرضے کے ہر زبان کی کہانیوں کا ترجمہ گیا اگرچہ یہ کہانیاں مختلف زبانوں سے تعلق رکھتی تھی مگر ترجمہ انگریزی زبان سے ہی کیا گیا تھا جیسے کشوہ نحی صاحبہ کی کہانیوں کی کتاب بندر ناچا ناچی چلیا انگریزی کہانیوں کا ترجمہ تھی سید ابو تمیم کی کتاب گزے نے بجائی بانسری اور بچوں کی علف لیلہ کا نام بھی اس زمرے میں لیا جا سکتا ہے ابھی چند دن قبل کرونیکل آف نارنیا کا سینما گروہ میں بڑا تذکرہ تھا اور بچے بہت مزے سے ان فلموں کو دیکھ رہے تھے انہیں کے معلوم کہ انیس سو چھتر میں اس داستان کو امانولا نیر شوکت اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں حتیٰ کہ ماضی قریب میں محترم ابن عیاس نے ہیری پورٹر سیریز کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے کالو لوڈی کمشور کردار پینکو ہوگا کسی اور ملکہ لیکن ہمارے اپنے آن جہانی سعید لخف نے اسے انگریزی سے اٹھایا اور اردو میں شرارت کا پتلہ بنا کر پیش کر دیا ٹام سائر کے کردار کے بارے میں اندھیرہ غار کے نام سے فیروز سنس کی طرف سے بہت مزے کا ناول اردو میں چپا اور لکھنے والے ساتھ تھے اشتیاق طالب اسی طرح کردسیا سعید نے انگلیش کلاسک گریٹ ایکسپیکٹیشن کو کیدی کے نام میں ڈھالا اور ننے پیپ کا طرف ہمارے ننے منوں سے کروایا گیا آر ایل سٹیونسن کے تین ناول دا بوٹر ایمپ سپیکلڈ بینڈ انڈ کانٹرویل گوسٹ کا ترجمہ ایک ہی کتاب بنا کر بچوں کے لئے پیش کی گئی کتاب کا نام تھا ایک دو تین ترجمہ نگار تھے اختر عزوی اور ادارہ تھا پھر فیروز سنس یہ وہی اختر عزوی صاحب ہیں جو عمر و یار کی داستان کو اردو میں فیروز سنس کی طرف سے داسی سو میں پیش کر چکے اب آئیے مطرمہ زویدہ سلطانہ کی طرف بچوں کی یہ لکھاری سو سال کی عمر میں بھی لکھتی رہی اور انگینٹ ناول بچوں کو دیئے ان میں سے ایک ناول شمسی جادگر بہت مقبول ہوا جو انہوں نے مورل ہالنڈ کے ناول ویزر ٹوینکل وانٹیل کا ترجمہ کیا تھا انہی زویدہ سلطانہ مرہوم نے مرہومہ نے ویل سکوٹ کا ایک اور ناول کا ترجمہ دریا کنارے والے بنگلہ کے نام سے کیا حکیم محمد سعید مرہوم نے بچوں کے لئے اپنے ادارے سے بہت سے تراجم کروائے مسعود احمد برکاتی صاحب نے ہیڈی کا ترجمہ کیا اس ناول کا ترجمہ سیف الدین حسام صاحب عجیب لڑکی کے نام سے کر چکے تھے میں نے بھی اینر بلائٹن صاحبہ کے ناول کا حال ہی میں ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے ویران جزیرے کا رات اور وہ بچوں کے پاکستان کے نمبر ایک رسالے تعلیم و تربیت میں کسوار چھپ رہا دنیا کے عدب کی اتنی واقفیت جو ستر کی دہائی تک پاکستانی بچوں کو پاکستان کے بہترین بچوں کے عدبہ نے پہنچائی وہ اچانک یہ اب تدریج ختم کیوں ہو گئی ایک سٹڈی کہتی ہے پاکستان میں فنون لطیفہ کے ہر شعبے میں ہی نہیں زندگی کے ہر شعبے میں ان حطات اسی کی دہائی سے شروع ہوا میں اس کی وجہات میں نہیں جاتا مجھے نہیں معلوم آج بچوں کے عدیب کسی اسلامی کتاب سے پورا واقعہ اٹھا کر اسے کہانی کا نام دے دے تو وہ ایڈاپٹیشن کیوں نہیں اور انگریزی زبان کی کسی کہانی پر پیسے خرج کر کے کتاب ڈھون کر پڑھے لکھے ہونے کی شرط پوری کر کے کوئی کہانی ترجمہ کر دے تو کیوں کچھ حلقوں میں شور مات جاتا ہے کیا دنیا بھر کے بچوں کی کہانیاں اور خصوصاً ماں بولی کہانیاں ایک جیسی ہی نہیں ہوتی کیا کہانیاں بھی سردوں میں قید ہیں میں بچوں کے عدیبوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی کہانی محلہ سے شروع کر گلی یا گھر میں ختم ہو جاتی ہے وہی نصیت جو بچوں کو کہانی میں آپ کر رہے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی کرتے ہیں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں ماں باپ بھی کرتے ہیں وہ کہانی پڑھنے کے لیے کیا یہ ظلم نہیں کہ بچے پینتیس روپے کسی رسالے کو خریدنے کے لیے بھی خرچیں کیوں نہ اس کے بجائے وہ ڈوریمون اور بھیم دیکھ لیں وہ کیوں نہ ڈوریمون کے گیجٹس کو انجوائے کریں آپ حدیثوں کو کھینچ کر بچوں کو کہانیاں پڑھائیں گے تو بھائی ارض ہے کہ پانچ سے آٹھ سال کے بچوں کو خدا اللہ نے نماز سے ریلیکس کیا اس عمر میں ان کی معاشرتی تربیت کریں وہ اچھے انسان بنیں گے تو اچھے مسلمان بھی بنیں گے اور اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا جو نماز نہ پڑے میں پانچ سے آٹھ سال کے بچوں کے لیے لکھتا ہوں اگر میں تعلیم یافتہ ہوں کہانی لکھنے کا فن جانتا ہوں لکھنا جاتا ہوں بہت بڑے رائٹرز جو دنیا پر میں بچوں کے لیے لکھتے رہے ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے مجھ سے بہتر کہانی لکھتے تھے اور غیر محسوس طریقے سے بچوں کو اچھا انسان مناتے تھے تو کیا حرج ہے ان کے یہ اسواق ہمارے بچوں تک بھی پہنچے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیروسنس کا ہمدرد نو نحال کا سنگے میل پبلیکیشنز کا غلاملین سنس کا تمام ادباہ کا آج کے حاضرین کا جنہوں نے اس زمن میں کام کیا اور آج بھی میرے سامنے دل میں اٹھانے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی بچوں کا جائزہ ان تک پہنچائیں گے بہت شکریہ